نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب پچھلے دنوں ایک بہت وائرل خبر آپ سب نے دیکھی ہوگی ہیماشل کی منڈی سے نو نرواجی جو سانسد ہیں بی جے پی کی کنگنا رنوٹ ان کو چنڈگر ایئرپورٹ پہ کلویندر کور نام کی سی آئی ایس ایف کی جو کرمچاری ہے اس نے تھپڑ مار دی اور یہ خبر وائرل ہو گئی کچھ لوگ اس مہیلہ کے فیور میں بات کر رہے ہیں کہ وہ تو شیرنی ہے جس نے کی کنگنا رنوٹ کو تھپڑ مارا ہے اور کچھ لوگ جو ہے کنگنا رنوٹ کی فیور میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مہیلہ خالستانی ہے ہم دونوں میں سے کس پکش سے بات کریں گے میں تو ہمیشہ ہی ایک بات کہتا ہوں کہ میں لاؤ کے پکش میں ہوں اور ہمارا یہ جو چینل ہے نہ تو کسی کا پکش لینے کے اُد دیشے سے بنایا گیا ہے اور نہ ہی ہم کسی کے پکش میں بات کرنا پسند کر رہے ہیں ہم بات کریں گے لاؤ کے فیور میں لیکن اس سے پہلے ایک ٹپڑی ضرور کر دوں کہ جو کوئی بھی وردی میں ہوتا ہے وردی میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ قانون کی طرف سے ہوتے ہیں آپ دیش کی طرف سے ہوتے ہیں اگر کوئی وردی میں ہوتے ہوئے کسی میمبر آف پارلیامنٹ کو سرے عام کیامری کے سامنے تھپڑ مار سکتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ وردی دھاری اکیلے میں عام جن کے ساتھ کیا بیوہر کر رہا ہوگا یا کیا بیوہر کر سکتا ہے تو قانون کی کون سی دھارہ میں کیا اپراد بنتا ہے تو آپ کو بتا دوں دو دھارہیں نوٹ کرنا چاہیے ایک ہے انڈین پینل کورٹ جو بھی وردی میں لاغو ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا قانون اس کی دھارہ تین سو تئیس اور ایک دھارہ بنتی ہے تین سو اکتالیس 341 جو سیکشن ہے وہ لگایا جاتا ہے کسی کا راستہ روکنے کے لیے اور سیکشن 323 لگایا جاتا ہے کسی کو سادھارن چوٹ پہنچانے کے لیے تو کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو وہاں پر میں دھارہ لگتی ہے تین سو تئیس جیسے کہتے ہیں سادھارن چوٹ پہنچانا سزا کیا ہو سکتی ہے سیکشن 341 مطلب کسی کا راستہ روکنے کے لیے سزا دیکھیں 323 IPC کیا کہتی ہے سیکشن 323 IPC states that whoever voluntarily causes hurt to any person shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees اور both کسی کو سادھارن چوٹ پہنچانے کے لیے جیسا کی ابھی ہم نے پڑھا 323 میں ایک سال تک کا کاراواز ہو سکتا ہے یا ایک ہزار روپے تک کا جرمہ نہ ہو سکتا ہے تو سزا بس اتنی ہی ہوگی یہ دو دھارہیں لگ سکتی ہیں فیلحال تو جو ہے مہیلہ کرمچاری کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہ دیش میں سرکشہ سے لے کر جڑا ہوا ایک مردہ ہے اور دو پکش آپس میں بڑھ گئے ہیں جیسا کی ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور اس پر بحث چل رہی ہے آپ کا کیا سوچنا ہے ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے اور اگر آپ ایسے ہی کسی مددے کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے کمنٹ باکس میں جڑیے اور بھولنا مت اپنے اس فیوریٹ پلیٹ فارم بھیدک سکشہ سے جڑے رہنا نمسکار جہن